موسیقی نمسکر لکسی کھانے خزانہ میں آپ کا سوال رہت ہے ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم منا رہے ہیں ایک ایسی ڈس جو کی ہر خوشی کے موکے پہ بنائی جاتی ہے جو کی گھر میں بھی مل جاتی ہے جسے آرام سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہو پہلے لوگوں کے پاس اتنے سویدہ نہیں ہوتی تھی کہ ہر موکے پہ میٹھائی باہر سے لائے تب وہ لوگ بناتے تھے یہ لابسی یہ لئے ہم نے آدھک ماؤل فاڈا گیوں کے فاڈے ہی ہیں لابسی بنائیں گے تو چلئے فرینڈز گیس کے طرف چلتے ہیں یہ لئے ہم نے ایک کڑی اور گیس کون کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ گھی کیونکہ ہم اس میں لابسی کو سیکھیں گے یہ چھوٹی چمچ سے دو چمچ سے بڑے چمچ سے ایک چمچ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پھاڑا لیئے تھے وہ اور اس کو سیکھیں گے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن میں ہو جائے اس طرح سیکھ کے بناتے ہیں تو لابسی کھانے میں بہتری بنتی ہے اسے ہم پانچ سے سات میند تک سیکھیں گے یہ سکو رکھیں لو میڈیم بے ہائی پہ نہیں میرے جو یہ جل جائے گی یہ کھانے میں اتنے پیسٹی بنتی ہے کہ آپ ایک بار کھانے بعد بار بار بنانا چاہو گے کلر بھی چیند ہونے لگ گیا ہے اور یہ تھوڑ دیر میں ریڈی ہو جائے گی کلر گولڈن براؤن ہو گیا ہے گیس کو کر دیں سیم پہ اور اس میں پانی ایڑ کرتے ہیں ہم نے آدھا باؤل لابسی لی تھی ہم اس میں دو باؤل پانی ایڑ کریں گے گیس کو کر دیا ہے میریم بے اور اسے ڈھک دیا ہے تاکہ یہ آرام سے پک جائے پھر ہم اس میں سگر مگرہ ایڑ کریں گے یہ لئے ہم نے آدھا چمچ سونف اس کو ہم اس میں ایڑ کریں گے جسے کی ہماری لابسی بہت پیسٹی بنیں گی مکس کر کے واپس بند کر دیتے ہیں لابسی کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ لف بھگ بن گئی ہے ہم نے ہم نے آدھا باؤل لابسی لی تھی آدھا باؤل ہم اس میں سکر ایڑ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروس بھی ایڑ کریں گے ہم اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اب اس میں سکر میلٹ ہوگی سکر میلٹ ہونے کے بعد یہ ہماری لابسی بن کے ریڑی ہو جائے گی پھر ہم اسے سارو کریں گے تب تک اسے واپس جھگ دیتے ہیں اسے ایک بار چیک کر لیتے ہیں تھوڑ اسے مون تھڑ چمچ اس میں ایڑائی چی پاؤڑر یاڑ کر دیں گے سکر ہماری میلٹ ہونے لگ گئی ہے اور لابسی کی خوشوی بھی بہت اچھی آ رہی ہے لابسی کو چیک کر لیتے ہیں لابسی ہماری بلکے ریڑی ہو گئی ہے ایک دم دیکھیں ایک دم کتنی اچھی اب ہم اسے سارو کرتے ہیں گیس کو کر دیتے ہیں بن اور لابسی کو سارو کرتے ہیں ایسی ہی لابسی ہم لوگوں کو نکالنی ہے کیونکہ زیادہ دیر رکھیں گے تو یہ زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی اب ہم اسے سارو کرتے ہیں گرمہ گرم لابسی بن کے ریڑی اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے ڈرائی فروٹس سپرینکل کر دیتے ہیں اس طرح سے ساتھ ہی تھوڑا سا گھی بھی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم لوگوں میں بولتے ہیں لابسی کو گھی ڈال کے کھانے چاہیے تھوڑا سا اوپر سے اس لئے ہم نے گھی ڈالا ہے یہ ہماری ایک دم گرمہ گرم لابسی بن کے ریڑی ایک دم دیکھنے بھی بھی اتنی اچھی اور کھانے میں تو ٹیسٹی ہے ایک دم گھر کے سامان تھوڑے سے سامان سے بن جاتی ہے اور فٹا فٹ سے کچھ بھی مٹھا بنانا ہو تو آپ فٹا فٹ سے یہ لابسی بنائیے سب کو بہت پسند آئے گی جیدی آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جو نئے ہیں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ہمارے نئے ویڈیو آئیں سب سے پہلے آپ کو ملیں اور لابسی کھا کے کومنٹ کریں